اور یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لکھنو سے جہاں پر راہل گاندھی کے ساتھ پریانکا گاندھی وارڈرا کا ایک لمبا روڈ شو ائرپورٹ سے لے کر کانگریس دفتر تک یہ روڈ شو اور کانگریس کے کارکرتاؤں میں بھاری اتصاہ لگاتار دیکھا جا رہا تھا جب سے پریانکا کو پارٹی کا مہا سچیو گھوشت کیا گیا خاص طور پر پوروی اترپدیش کے ذمہ داری جیسے ہی پریانکا گاندھی کو سونپی گئی اس کے بعد سے ہی اترپدیش میں کانگریس کے کارکرتاؤں کا اتصاہ بڑھتا نظر آیا لیکن آج پہلی بار آدھیکارک طور پر بطاور مہا سچیو اور پوروی اترپدیش کی پربھاری کے طور پر پریانکا گاندھی وارڈرا کا یہ روڈ شو اور بڑی تعداد میں کانگریس کے کارکرتاؤں کا حجوم اس روڈ شو میں ان کے ساتھ اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جو تیرادیت سندھیا بھی ان کے ساتھ موجود ہیں کانگریس کے کئی اور ورش نیتہ ان کے ساتھ موجود ہیں لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ پریانکا کے اس طرح سے سکری راجنیت میں اترنے کے بعد کانگریس کے کارکرتاؤں میں اتصاہ بڑھا ہے اور یہ اسی کی تصویر جو آپ اس وقت اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں کانگریس کے کارکرتاؤں سڑکوں پر اترے ہیں پارٹی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر ایک کھلی بس پر سوار راہل گاندھی اور ان کی بہین پریانکا دی لیکن خاص بات یہ کہ یہ روڈ شو شروع ہونے سے پہلے ہی پریانکا کے پتی روبرٹ وارڈرا نے بڑا بھاونات مک سندیش بھی دیا انہیں شب کامنا ہے دی اس نئے سفر کے لیے لیکن یہ جو سفر لکھنوں میں آگے بڑھ رہا تھا اس میں تھوڑی بادھا بھی آئی تھی بجلی کے تاروں تک یہ کافیلہ رکھا حسین گنج کے پاس میں بجلی کے تاروں میں کے نیچے آ جانے سے اور انہوں نے گاڑی بدلی ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے گاڑی پر سوار ہو کر یہ روڈ شو آگے بڑھتا ہوا یہ کافیلہ آگے بڑھتا ہوا اور پہلے کیونکہ بس میں بڑی جگہ تھی اس کی ہنچائی بھی زیادہ تھی بجلی کے تاروں کی اُلجھن کی وجہ سے انہیں اپنا یہ واہن بدلنا پڑا اور اب بس کو چھوڑ کر ایک دوسری گاڑی میں سوار ہیں اور اس گاڑی میں سرکشہ کرمیوں کے ساتھ کانگریس ادیکش راحل گاندھی اور ان کی بہن پریانکہ اور اتصاہ کس طرح سے کانگریس کے کارکرتاؤں میں ہیں جس طرح کا دعویٰ کانگریس کی اور سے لگاتار پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے کہ گیم چینجر قدم راحل گاندھی کا یہ جب پریانکہ گاندھی وادرا کو یہ نئی ذمہ داری دی گئی ہے اور سرکوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کانگریس کے کارکرتاؤں کا یہ اتصاہ ایسے میں جب بہت خاص ہے لوگ سبا کی چناؤں اب بہت نزدیک ہیں اور پریانکہ کی اس طرح سکری راجنیتی میں انٹری اور ان کی اس انٹری کے بعد یہ پہلا ساروجینک کارکرم لکھنوں میں پریانکہ گاندھی کا روڈ شو اور بڑی تعداد میں سڑکوں پر اترے کانگریس کے کارکرتاؤں لیکن اسی دوران بس بجلی کے تاروں میں بھنس گئے تھی جس کے بعد دوسری گاڑی سے ان کا روڈ شو آگے بڑھنا شروع ہوا یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جب ائرپورٹ سے لے کر کانگریس دفتر تک شروع ہوا یہ کافلہ راستے میں ہی واہن بدلنے کو مجبور دراصل بجلی کے تاروں میں کچھ الجھن اور پھر اس کے بعد اونچائی کم کرنے کے لیے چھوٹی گاڑی منگوائی گئی اور اس پر سوار ہوئے راہل گاندھی اور پریانکہ لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ کانگریس کے کئی اور ورش نیتا بھی بس میں موجود تھے لیکن کافلہ یہاں سے آگے بڑھ رہا ہے راہل گاندھی اور پریانکہ کا گاندھی اور گاندھی اور پڑھ رہا ہے